ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک اپلیکیشن کے بارے میں اپلیکیشن اتنی ضروری ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں کچھ بتانی سکتا آپ کو تو لیکن بتانی سکتا اور بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کہ آپ اس اپلیکیشن سے جس کا نام ہے سزان اس اپلیکیشن سے آپ کوئی بھی میوزک فائن کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی بھی میوزک کی ٹیون چل رہی ہے یا گانا چل رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہ گانا کہاں سے لے گیا ہوا ہے یا میوزک بے گراں گاں خدا کیا ہوا ہے بہت سارے ایسے بے گراں ہوتے ہیں جس کو ہم یہ دکھتے ہیں یہ گانا یہ بے گراں نیوزک کہاں سے لے گیا ہوا ہے تو آپ بہت سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کوئی ایسی اپلیکیشن ہوتی تاکہ پتا请 جاتا اس application میں پروپر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گانا یہ background music کہاں سے لیا گیا ہوا ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں جیسے kids کے بہت سارے channels ہوتے ہیں اس کے اندر background music چلتے ہیں ایک سے ایک مطلب ultimate level کے background music چلتے ہیں اس کے اندر ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ والا جو background music ہے ہم اپنی ویڈیو کے اندر لگائیں تاکہ تھوڑا attractive بنے اور مطلب ملے گا کہاں سے تو اس application میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ آپ کو music یا background کہاں سے ملنے والا ہے اس application میں یہ ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ کس طرح کس طرح سے work کرتی ہے جیسا آپ اس application پر جاؤ گے اور اس application کے اندر جیسے یہ application آپ کھول لیں گے تو آپ اس کے جو music آپ search کرنا چاہ رہے ہو وہ music بجاؤ گے اور اس application کے جو ہمارا mic ہوتا ہے mobile کا جو mic ہوتا ہے اس کے نچے اس کو لگا دینا ہے تو وہاں سے یہ search کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس گانے کا نام اس background music کا نام وہی آپ search کر کے آپ youtube پر search کر سکتے ہو مطلب وہی same نام جب آپ کو دکھاؤں گا میں ابھی practical دکھانے والا ہوں کہ مطلب کس طرح سے نام search کیا جاتا ہے کس طرح سے music search کیا جاتا ہے اور چلو میں چلتا ہوں آپ کو mobile کی display پر لے کر کے اور اس میں میں آپ کو step by step بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی background music لے سکتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ وہ جب آپ اپنی ویڈیو میں use کرو گے نا وہ بس copyright نہ ہو no copyright ہو copyright free ہو تب ہی آپ اس کو same کو use کر پائیں گے تو چلو mobile کی display پر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم music کو search کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ music کہاں سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو like share اور subscribe جرور کر دینا اور اس application کا link description میں ہے وہاں سے جا کر کے آپ اس کو download کر دینا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور یہ application بھی آپ کو اچھی لگی کیونکہ بہت سارے میرے instagram پر بہت سارے message آئے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کیسے پتہ چلائیں کہ ہم یہ گانا کہاں سے لیا گا ہو ہے یہ background music کہاں سے لیا ہے تو اس لیے میں یہ application لے کے آیا تھا اور اس application کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا بس اب جو میں آپ کو practical دکھانے والا ہوں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو موبائل کی display پر اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو use کیا جاتا ہے چلتے ہیں دوستو موبائل کی display پر تو میں آپ کو لے کے نہیں چلتا اس بار میں آپ کو physically کر کے دکھاؤں گا اس application ہے کچھ اس طرح کا interface دکھتا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کا use کرنا بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو use کرنا ہے اس پر click کرتا ہی یہاں سے یہ ہے آپ کی جو sound ہوگی music background music یہاں سے اس کو search کرنا شروع کر دے گا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں search کا کچھ اس طرح سے دیکھے گا ابھی میں آپ کو music search کر کے دکھانے والا ہوں تو یہ channel دیکھ سکتے ہیں آپ یہ magical drawing channel ہے یہ Canada کا channel ہے اور میں اس میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ music کہاں سے لیتے ہیں اور کیا copyright music ہے کہ نہیں ہے تو میں اس کی second والی یہ third والی video select کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں music کہاں سے لیا گیا ہے تو یہ میں نے play کر دیا ہے اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے search کرتا ہے یہ یہ دیکھو انہوں نے search کر لیا ہے ان کا song the wheel on the bus آپ یہ youtube پر جائیں گے search کریں گے no copyright تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا تو آشاء کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کرنا تو خیرر کرنا ویڈیو آپ — ب Renee